Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadil السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درست میں آپ سے بات ہوئی تھی میں نے ایک سوال کے بارے میں آپ کو بتایا تھا جو اکثر وہ ماں باپ پوچھتے ہیں جن کے نابالغ بچے فوت ہو گئے ہوں اور خاص طور پر مائیں کیونکہ وہ محبت کا ایک انصر زیادہ ہوتا ہے ماں باپ دونوں اولاد سے محبت کرتے ہیں صرف ایکسپریس کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے اس لئے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ باپ کم محبت کرتا ہے یا ماں بہت زیادہ کرتی ہے تو بہرحال سوال یہ ہے کہ نابالغ بچے جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو یاد کرتے ہیں کہ نہیں وہ میں نے آپ کو پچھلے درست میں بتا دیا اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نابالغ بچے جو دودھ پیتی عمر میں اس دنیا سے جاتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے لیکن دو سال جو رزات کے سال ہوتے ہیں دو سال کے اندر اندر فوت ہو جاتے ہیں تو ایسے بچوں کے لیے کہ عالم برزخ میں کوئی خاص انتظام ہوتا ہے جو بڑے ہوتے ہیں وہ تو کھاتے ہیں پیتے ہیں پورا ہر تیس طرح سے انجوائے کرتے ہیں تو اس زمن میں جو روایات آتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دودھ پیچھے بیتے بچوں کے لیے جنت میں خاص انتظام کیا ہوتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں حضرت خالد بن مادان کی روایت سے وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے توبہ اور یہ عالم برزخ کی بات ہے یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں قیامت کے بعد جائیں گے اور یہ توبہ جو درخت ہے ایک ایسا درخت ہے جیسے گائے کے تھن ہوتے ہیں ویسے اس کے اندر تھن ہیں جو دودھ پیتے بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ اس درخت سے دودھ پیتے ہیں اور ان کی پرورش ہوتی ہے اور اسی عمر پہ وہ رہتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ زیر تربیت ہوتے ہیں زیر پرورش ہوتے ہیں تو دیکھیں نا کتنا کتنی بڑی بات ہے کہ اولوالعظمی من الرسول میں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدہ امجد بھی ہیں اور ادھر سے ایک طرف سے بنی اسرائیل کی شاخ مل رہی ہے اسی طرف بنی اسرائیل کی شاخ مل رہی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت انتظام فرمائی یہ ابن عبی الدنیا کی روایت ہے اسی طرح ایک اور روایت ابن عبی حاتم بھی لاتے ہیں حضرت خالد ابن عمادان سے ہی لاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جسے توبہ کہا جاتا ہے جیسے پچھلی روایت میں تھا جنتی دودھ پیتے بچے اس سے دودھ پیتے ہیں تو اس روایت میں بھی اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں اسی طرح حضرت عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابی رسول ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب ذات ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ہے ویسی عبید اللہ ابن عمر ہے تو حضرت عبید اللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے گائے کے تھنوں کی طرح تھن ہے جس سے جنتیوں کے بچے غزہ پاتے ہیں اس روایت کو ابن عبد دنیا نے روایت کیا ہے اور یہ بچے حضرت ابراہیم اور بی بی سارا کی کفالت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ جب قیامت آئے گی تو وہ ان کے ماباپ کے حوالے کر دیں گے یہ الجامعالقبیر میں اور اسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت انتظام کیا ہے ان جنتی بچوں کے لیے وہ لوگ جو اتنی کم سن عمر کے بچوں کے ماباپ تھے اور ان کی جدائی میں ہیں ان کے لیے میں نے خاص طور پر یہ درس اس لیے ریکارڈ کیا ہے تاکہ وہ اکثر اس ٹینشن میں رہتے ہیں پریشانی میں رہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہوگا تو آپ نے غم نہیں کرنا پریشان نہیں ہونا وہ تو بہت اچھے حال میں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے عالم برزق میں بھی اور وہ اپنے ماباپ کو یاد بھی کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ایک بڑے پرسکون اور بڑے زبردست باہول میں جی رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں میں آپ کو ان بچوں کے بارے میں بتاؤں گا جو ڈیلیوری سے پہلے ماں کے پیٹ میں خوت ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ جنت میں کیا معاملہ ہوتا ہے عالم برزق کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کیونکہ ضرور تو ان میں آ جاتی ہے لیکن کسی کمپلیکیشن کی وجہ سے اس دنیا میں وہ آ نہیں پاتے تو انشاءاللہ پھر ان پر بات ہوگی تو ہم نے دودھ پیتے بچوں پر آج بات کر لی اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی وہ بچے جو نابالغ ہوں لیکن دودھ پیتے نہ ہوں اور پھر بات کریں گے ان کی جو حمل ساقت ہو جاتے ہیں لیکن فوت ہونے والا بچہ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ